گل برگ میں چلتی موٹر سائیکل سے نو ملود بچی کو پھینکنے کا واقعہ ناملوم افراد کے خلاف تھانہ غالب مارکٹ میں مقدمہ درج گرو مانگٹ روڈ سے ملہکہ گلی میں موٹر سائیکل سوار مرد اور دو خواتین نے بچی کو نیچے پھینک دیا تھا شدید زخمی حالت میں چیلڈن ہسپتال منتقل کیا گیا چند گھنٹے بعد دم توڑ گئی تھی واقعے کی فوٹیج بھی منظر آم پر آگئی پولس کے مطابق ملزمان کی تلاش کی جا رہی ہے جلد سراخ لگا لیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی شہباز شریف نے مستقل حاضری معافی کی درخواست دائر کر رکھی ہے وکیل حاضری معافی کی درخواست پر دلائل دیں گے عدالت نے گواہان کو شہادت کا لمبن کرانی کے لیے بھی طلب کر رکھا ہے اہتحساب عدالت میں آج شریف ریفرنس کی سماعت ہوگی عدالت نے وفاقی وزیر ساد رفیق، سلمان رفیق اور گواہان کو طلب کر رکھا ہے سلمان رفیق عدالت پہنچ گئے ہائی مہنگائی بجلی کے ماروں کی دوہائی اگست میں ہزاروں لوگ بجلی کے بل جمع نہ کرا سکے لیسکو کو سات ارب روپے کا خسارہ اگست میں ریکاوری کی شراب بانوے فیصد تک آگئی سارفین کو ستاسی ارب کی بلنگ ہوئی بھاری بھر کم بلوں کی وجہ سے صرف اسی ارب حصول ہو سکے ادھر عمر کو ٹاؤنشپ کے مکینوں کا وزلی کے اضافی بلوں کے خلاف احتجاج لیسکو کے خلاف شدید نارے بازی پنجاب میں بھرتیوں پر پابندی ختم پہلے فیز میں تیس ہزار نوکلیاں ملیں گی وزیر اعلیٰ نے گریڈ ایک سے چار تکی پوسٹوں پر بھرتی کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا درجہ جہارم کی سولہ ہزار سیٹوں پر بھرتی وزیر اعلیٰ اور عراقین اسمبلی کا اختیار ہوگا گریڈ پانچ سے اوپر پوسٹوں کی منظوری کے لیے معاملہ قائمہ کمیتی کے پاس جائے گا پروجیکٹ پوسٹوں پر بھی بھرتیاں ہوں گی یوٹیلٹی سٹورز کے لیے عربوں کی سبصری کون کھا گیا کچھی آبادیوں میں قائم یوٹیلٹی سٹورز کے شیلپ کھالی حلطاف کولونی ہربنسپورہ فیکٹری ایڈیا نبیپورہ کنالدور نظام آباد کے مکین پریشان تازپورہ سکیم والے بھی آتا گھیب دالے ڈھونڈنے لگے سرکاری ملازم فارق بیٹھے تنخواہی دکا رہے ہیں ڈینگی کے حملے جاری شہر میں تریسٹ نئے مریض جپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں زیرے علاج مریضوں کی تعداد دو سو آتھ ہو گئی ڈینگی وبا کے مشکل دور میں صحت کارڈ بیکار پرائیوٹ ہسپتالوں کا صحت کارڈ پر علاج سے صاف انکار غریب کو تشکیز کے لیے ٹیس کی سہولت بھی میسر نہیں وزیرعالہ پرویز الہی کا آفیس سے واپسے پر اچانک شاہ جمال کا دورہ انتداد دینگی پر معمول سرویلنس ٹیموں کی کارکردگی کا جارزہ لاروہ برامت ہونے والے گھروں میں گئے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر حمل کی ہدایت کر دی کمیشنر لاہور ڈیپٹی کمیشنر اور محکمہ صحت کی حکام بھی موجود تھے گجرات بیروکرسی کے لیے لارڈلا بن گیا وزیرعالہ کے عبائش شہر کے لیے آٹھ سو بتیس نوکرییاں تخلیق ہوں گی کمیشنر آفیس میں چھانوے اور آرپیو دفتر میں ایک سو سپرہ نئی اسامیاں پیدا کی جائیں گی گجرات فنڈ کے استعمال میں بھی سب سے آگے دیگر اضلاق کے نصبت سو فیصد فنڈ بھاری مطروقہ وقف املاق بورٹ وقاف کی زمین پر ہاؤزنگ سکیم ریگولر نہیں ہوگی سرکاری جگہ پر بنی سکیم کو بھی قانونی حیثیت نہیں ملے گی پنجاب حکومت نے آرڈیننس دو ہزار اکیس میں تبدیلیاں کر دی سپرین کورٹ یا لاہور کورٹ کے ریٹائر جج کو کمیشنر کا چیئرمن تائینات کرنے کی منظوری شہر کے تین تھانوں کے ایسے چو تقدیل سید تیمور ایسے چو شیرکوٹ تائینات علی شیر ایسے چو داتا دربار رحمان خاور کو ایسے چو قائدی آزم انڈسٹیل اسٹیٹ مقرر کر دیا گیا پنجاب کی بیروکرسی میں تکرورو تھا بادلے ندیم سرور ڈی جی اینٹی کررپشن پنجاب تائیونات کیفن ریٹائر شویب علی ڈی سی بھکر مقرر محمد میسرم عباس ڈی ہی حشاب آئیشہ حمید کو سیکرٹری آرکائیو لگا دیا گیا ڈی زی بھکر خورم شہزاد کی تنظلی او ایس ڈی ہو گئے محکمہ ایکسائز میں تبادلے لاہور سمیت پنجاب بھر کے تیس ای ٹی اوز تبدیل کر دیئے گئے فیصل شہزاد کا لاہور سے سرگودہ میں تبادلہ محمد یونس کا لاہور سے ٹریننگ سیل ڈی جی آفیس میں تبادلہ تاہیرہ چٹھا فرخصید سفیر عباس کو بھی نئی ذمہ داریاں مل گئی محکمہ سپیشل ایڈوکیشن میں خصوصی بچوں کے وضائف کی رقم خود برد ہونے کا انکشا حکومت کی طرف سے خصوصی بچوں کو مہانہ آٹھ سو روپے وظیفہ ملا بیشتر تعلیمی اداروں کے پرنسپل نے وضائف ادار نہیں کیے ساتھ برس کی تنفاہ نہیں ملی موت مل گئی ہائی کورٹ پیشی سے قبل فرشتہ جھل گیا انسپیکٹر محمود علین صاف کی رہداریوں میں بھتتا رہا دو روز قبل عدالت پیشی تھی آج زندگی کی بازی ہار گیا سرویس بک کی گمشدگی زندگی عذاب بن گئی تفتیشی افسران جرائم کے بڑھتے بوس تھلے تب گئے ایک تفتیشی کے حصے سالانہ سات سو کیس آتے ہیں تعداد کو کم کر کے ستر تک لائیں گے دی آئی جی اتھر اسمائل کہتے ہیں کہ اقدام کا مقصد وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی شہباز شریف نے مستقل حاضری معافی کی درخواست دائر کر رکھی ہے وکیل حاضری معافی کی درخواست پر دلائل دیں گے عدالت نے گواہان کو شہادت کلم بن کرانی کے لیے بھی طلب کر رکھا ہے اہتحساب عدالت میں آج شپیرہ گون ریفرنس کی سماعت ہوگی عدالت نے وفاقی وزیر ساد رفیق سلمان رفیق اور گواہان کو طلب کر رکھا ہے سلمان رفیق عدالت پہنچ گئے ہائے مہنگائی بجلی کے ماروں کی دوہائی اگست میں ہزاروں لوگ بجلی کے بل جمع نہ کرا سکے لیسکو کو سات ارب روپے کا خسارہ اگست میں ریکووری کی شراب 92 فیصد تک آگئی سارفین کو 87 ارب کی بلنگ ہوئی بھاری بھرکم بلوں کی وجہ سے صرف 80 ارب اصول ہو سکے ادھر عمر کو ٹاؤنشپ کے مکینوں کا وزیر کے اضافی بلوں کے خلاف احتجاج لیسکو کے خلاف شدید نارے بازی ولینے کی تقریب میں 300 افراد کے لیے ناکس کھانا کیوں دیا ندیم کیٹرنگ فیصل ٹاؤن کے خلاف ڈگری جاری سارف کو 282 ہزار واپس کرنے کا حکم 50 ہزار روپے حرجانہ بھی ادا کرنا ہوگا شادبا کے محسن اشفاق نے دعویٰ دائے کیا تھا آئیے سلاف جدہ بھائیوں کی انداز کریں سیٹی نیوز نیٹ پر قائم نادی کیم جاری جنوبی پنجاب اور شند کے علاقے تاحال متاثر ہیں پسلے مکانات سمیت سب کچھ بہ گیا لادکانہ میں گزائی قلت کا سامنا متاثرین کو ادویات مچھردانیوں اور کھیموں کی اشت ضرورت ہے پاک فوج کے سلاف متاثرین کے لیے امدادی کیمپ شہیوں کی جانب سے امدادی اشیاں جمع کرانے کا سلسلہ جاری کپڑے اشائے خورنوش نقدرکوم کیمپس میں جمع کرائی جا رہی ہے مصیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی آج سالگیرہ صدر نون لیگ کو پاکستان سمیت دنیا بھر سے مبارک بات کے پیغامات موصول لگی کارکنان اور پارٹی رہنماؤں کی جانب سے امدادرازی کی دعا کا تخوا شہر کا مطلع جزوی ابرالود ہواچولنے سے موسم خوشکوار درجہ حرارت 29 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ فضائی آلودگی بھی بڑھ گئی شہر آلودگی 149 ریکارڈ مہکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے